بی بی سی اردو کی پروگرام سہربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلین آز کی افغانستان کی چیف ایکسیکیٹیو عبداللہ عبداللہ نے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ دہشتگرد اناثر کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز کی تدفین آج لہور میں کر دی گئی ہے میاں نواز شریف سمیت متعدد شخصیات کی شرکت اور ان سے ملیے یہیں ایک ایسی روبورٹ جو طبی عملے کو یہ سکھانے میں مدد دے رہے ہیں کہ بچوں کا علاج کیسے کیا جائے دیکھئے ہفتوار بلٹن کلک میں پاکستان کے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی اپنے پہلے بیرون ملک دورے پر کل افغانستان پہنچ رہے ہیں ان کے اس دورے سے پہلے افغانستان کی چیف ایکسیکیٹیو عبداللہ عبداللہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں پاکستان سمیت کسی بھی حکومت کے لیے سبق یہ ہے کہ انتہا پسند اور دہشتگرد انعاصر کسی بھی ملک کے مفاد میں مددکار ثابت نہیں ہوں گے بی بی سی کی نامنگار یوگی تلیمائے نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ جب وہ شدد پسندوں کی حمایت یا پناہ گاہوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کیا ہے یا وہ کہاں ہے تالیبان لیڈرز اپنے ہیڈکوارٹرز میں ان کے نام بہت واضح ہیں ایک کوئٹہ شورہ ہے دوسری پشاور شورہ وغیرہ وغیرہ ایسے دوسرے ممالک بھی ہیں جن کے تالیبان کے ساتھ رابطے ہیں اور ہماری یہ امید ہے کہ وہ ممالک اپنے رابطوں کو استعمال کر کے انہیں مذاکرات کی میز پر لائیں اور اگر وہ تیار نہیں تو ان پر دباؤ ڈالیں پاکستان میں نئی حکومت اور نئے وزیراعظم آئے ہیں کبھی کبھار ناکدین کہتے ہیں کہ عمران خان تالیبان کے حمایتی ہیں تو ان کے اختیار میں آنے سے آپ کے پاکستان سے تعلقات پر کیا فرق پڑے گا وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے خطے میں امن اور استحقام کی بات کی ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ظاہر ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو چیلنجز درپیش ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم مل کر ان پر کام کر سکیں گے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب دونوں جانب سے مخلصانہ کوششیں ہوں خطے میں پاکستان سمیت کسی بھی حکومت کے لیے سبق یہ ہے کہ انتہا پسند اور دہشتگرد اناثر خاص کر کے طویل مدت میں کسی بھی ملک کے مفاد میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے ایسے اناثر اپنی حکومت چاہتے ہیں اور وہ بلاخر کسی بھی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے قطع نظر اس کے کہ انہیں کم حمایت مل رہی ہے یا زیادہ اس بارے میں اکثر خبریں آتی رہتی ہیں کیا آپ کے ملک میں اور امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں رابطے ہوئے ہیں ہاں باتچیت ہوئی ہے وہ مذاکرات بنیاد تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ طالبان کی اس بارے میں حوصلہ افضائی کی جائے کہ وہ افغان حکومت سے براہ راست بات چیت کریں آپ کی حکومت ان مذاکرات کا حصہ کیوں نہیں ہے طالبان براہ راست بات کرنے سے انکار کرتے آئے ہیں اور بدقسمتی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تک اس بات پر راضی نہیں ہوئے ہیں کہ انہیں ایسے مذاکرات کرنے چاہیے ہیں اگر وہ جمہوری عمل کا حصہ بننے کا اشارہ دیں تو کیا آپ انہیں خوش آمدید کہیں گے یقیناً اگر وہ جمہوری عمل میں حصہ لینے پر رضا مندی ظاہر کریں اور اپنے لئے اس موقع کو آزمانا چاہیں تو کیوں نہیں انڈیا ہر قسم کی مدد تو فراہم کر رہا ہے لیکن اس نے افغانستان میں فوج نہیں بھیجی ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا اس سے کوئی مدد ملے گی پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی مدد سے مختلف شعبوں میں فائدہ ہوا ہے توانائی سے لے کر انفرسٹرکچر تک تعلیم اور صحت کے شعبے میں اور سیاسی حمایت بھی انڈیا عالمی سطح پر افغانستان کے موقف کی حمایت بھی کر رہا ہے سیکیورٹی تعاون بھی ہو رہا ہے جو جاری رہے گا لیکن زمینی فوج بھیجنے کی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں کیچو انسٹیٹیوٹ کی محقق ڈاکٹر سہر خان ڈاکٹر خان سیربین میں خوش آمدید نئے وزیر خارجہ اپنے پہلے دورے پر افغانستان جا رہے ہیں اس سے پہلے افغانستان کی طرف سے جس طرح کی باتیں کی جا رہے ہیں کیا آپ کو کوئی مصبت پیشرفت ہوتی نظر آ رہی ہے جی بلکل مجھے نظر آتی ہے جو پاکستان میں بھی ایک نئے حکومت آئی ہے افغانی حکومت کی چاہتی ہے کہ ان کے ملک میں آمن ہو اور آمن مزاقرات آمن مزاقرات طالبان کے ساتھ بھی بڑھیں تو مجھے مجھے ایک پوزیٹیو نظر آتا ہے اچھا چاہے مائک پومپیو کا دورہ ہو یا اب عبداللہ عبداللہ کا جو یہ انٹرویو ہے بات گھوم پھر کر پاکستان پر ہی کیوں آتی ہے کہ پاکستان کو ہی مزید اختامات کرنے کی ضرورت ہے جی بھی پاکستان بس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہم لوگ 1990 سے دیکھ رہے ہیں بینظیر بھٹو کے دور سے کہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات ہمیشہ کچھ نہ کچھ تعلقات رہیں کبھی اچھے کبھی خراب لیکن کوئی نہ کچھ کنیکشن رہا ہے اب امریکہ فوج خاص طور پر جو ہے افغانستان سے نکلنا چاہتی ہے اور پھر جو صدر اشرفانی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے امن افغانستان کے اندر امن اور سپون ہو تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ طالبان سے کیونکہ ہم پچھلے 17 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ امبی کی فوج نیٹو کی فوج افغانی فوجے بھی جو ہیں وہ اب طالبان کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو امن مذاکرات کرنے پڑھیں اور کیونکہ پاکستان کے ہمیشہ تعلقات در اہے ہیں طالبان کے ساتھ تو اس وجہ سے ہمیشہ پاکستان کا ذکر ہوتا ہے جب بھی ہم افغانستان کی بات کرنا آجھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا ذکر ہوتا ہے جب بھی افغانستان کے مسئلے کی بات ہوتی ہے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے اس بارے میں بات ہوتی ہے لیکن اگر پاکستان کی نظر سے دیکھا جائے پاکستان میں اس وقت ایک نئی حکومت ہے جس نے کہا ہے کہ وہ امن چاہتی ہے اور بہتر تعلقات چاہتی ہے پاکستان کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو افغانستان کیا کر سکتا ہے اس وقت بات کو آگے بڑھانے کے لئے جی بالکل یہ بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی چیز جو افغانستان یہ کر سکتی ہے کہ جب طالبان اگر پاکستان مدد کر سکتا ہے طالبان کی اور وہ میس پہ لاسکتے ہیں نیگوشیشن ٹیبل پہ لاسکتے ہیں تو افغانی حکومت کو اس بات پہ اوپن ہونا ہوگا اب ہمیشہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان تھوڑا سا آگے پڑھتا ہے طالبان کے معاملے میں یا تو افغانی حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہے یا امڈی خطاب تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہے لیکن اب سارے ہم لوگ مائک پامپیو صاحب نے بھی ذکر کیا ہے امن کامن کا کہ افغان لیڈ پروسس ہونا چاہیے صدر اشرف خانی بھی بہت امن کے بارے میں بات کر رہے تو اب موقع بہت اچھا ہے کیونکہ پاکستان میں حکومت بھی نہیں ہے تو اب یہ نئی حکومت امنان خان کی ایک پوزیرپ رنگ لہا سکتی ہے اور امنان خان کی بھی ہمیشہ وہ زیادہ طالبان کی سیمپیتھیک رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ طالبان کی سپورٹ کرتے آئیں لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ طالبان اور پاکستان کے سموٹ تعلقات سے رہے ہیں تو ایسنگ کہ جب پاکستان سامنے آئے طالبان کو اوپن مانچیں واشنگٹن سے ڈاکٹر سہر خان ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ اور پاکستان کے سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز کو لہور میں شریف خاندان کی جاتی عمرہ رہائشگاہ کے احاتے میں تفنا دیا گیا ہے ان کی تدفین میں پیرول پر چند دنوں کی رہائی پانے والے ان کے شوہر نواز شریف بیگم کلسوم نواز اور داماد کیاپٹن سفتر کے علاوہ پی ایم ایل این کے متعدد جہنما سیاسی کارکن اور دیگر جماعتوں کی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ مولانا تاریخ جمیل نے پڑھائی جاتی عمرہ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نامانگار عمر دراز عمر تدفین ہو گئی آپ وہاں موجود تھے کیسا محول تھا؟ کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے جنازے کے اندر سکر کی اس کے درمیان میں اور ابھی تک جو لوگ جنازے سے واپس جا رہے ہیں وہ ابھی تک ان کی جاریاں واپس آ رہی ہیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس سے شرکت کی مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران جو ہیں وہ اس کے سامن تھے جسے پاچستان پیپلس پارٹی کی طرف سے لیڈرہ جلانی تھے اور ان کے ساتھ مزید رہنمات ہیں اسی طرح پاچستان تحریک ان کے ساتھ سے گورنر پنجاب اور ان کے ساتھ ان کے مزید ساتھی دے ہیں تو اس کے بعد جنازے کو تو ہے وہ یہاں سے لے کر جا جا گیا تو اس کے پوچھے میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنی جاڑی کچھ چلاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ موجود تھے اور وہ یہاں سے میت کو لے کر جا کی عمرہ جائے جو ابھی آخری مراحل میں ہوگی جی اچھا عمر تدفین تو ہو گئی جیسا کہ آپ نے کہا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتر پیرول پر تھے اب آگے کیا ہوگا ان کے پیرول میں جو انیشنی وہ بارہ گھنٹے کا تھا اس کے بعد اس میں توسیح کے لیے گئی تھی اور اب پنجاب حکومت جو ہے اس کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پیرول میں اتوار کی زیادت تحصیل کی تو اس طرح پیرول کا براہ ہونے کے بعد وہ جاتی کمراہ میں نہیں وہ جاتی کمراہ میں سے جاتی کمراہ میں سے جاتی کمراہ میں سے وہ بھی کسی انتہار جیسے کمراہ میں سے بات کرنے کا بہت شکریہ جی لہور سے عمر درازم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر امریکہ کے مشرقی ساحلوں سے ایک تباہ کن سمندری طوفان ٹکرانے والا ہے جہاں طوفان سے قبل ہی تیز رفتار ہواوں اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹے سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ آنے والے اس طوفان کی سب سے پہلے شمالی کائرولائنا سے ٹکرانے کی توقع ہے ادھر محک میں موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انتہائی طاقتور سمندری طوفان مانکھوٹ فیلپائن کی طرف بڑھ رہا ہے طوفان جو کہ دو سو پچپن کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی زد میں پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے آنے کا اندیشہ ہے اطلاعات کے مطابق صدر ڈانلڈ ٹرم کی انتخابی مہم کے سابق چیئرمن پال مانافورڈ دو الزامات پر اقرار جرم پر رضا مند ہو گئے ہیں وہ سرکاری وکلہ سے عدالت کے باہر تصفیہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے رابرٹ میولر اس مہینے سازش کرنے منی لانڈرنگ اور شہادتوں میں رد و بدل کرنے کی الزامات پر مانافورڈ پر دوسرا مقدمہ دائر کرنے کی تیاری کر رہے تھے موٹر کمپنی ووکس واغن نے اعلان کیا ہے کہ وہ سن 2019 میں اپنی 80 سال پرانی گاری بیٹل یعنی فاکسی کی پیداوار روک دے گی جرمن کمپنی کا کہنا ہے کہ اگلے سال سے فاکسی کی تیاری کا کام روکا جائے گا اور یہ اختتام میکسکو میں تیار ہونے والے دو جدید موڈلز کے ساتھ ہوگا بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا شملہ کی جیل میں عمر قید کی سزا کارٹنے والے کیسے ایک مقبول کیافے چلا رہے ہیں اور اگر آپ کو انٹرنیٹ پر شائع ہونے والے لطیفے سمجھ میں نہ آئیں تو گھبرائیے نہیں اب فیس بک آسان زبان میں انہیں سمجھائے گا بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی انجہ کا مشہور سیاحتی مقام شملہ اپنے حسین پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں کے لئے مشہور ہے لیکن ان دنوں شملہ کا ایک بک کیافے اور ایک کیانٹین لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں شملہ میں اپن جیل کے پروگرام کے تحت اس طرح کے کئی مقبول جوئنٹس عمر قید کے سزایافتہ قیدیوں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں پیش شملہ سے ہمارے نامنگار شکیل اختر کی یہ خصوصی رپورٹ شملہ کے فیشنیبل مال روڈ پر واقعے بک کیفے نوجوانوں میں یہ کیفے بہت مقبول ہے اسے قتل کے جرم میں سزایافتہ عمر قید کے قیدی چلا رہے ہیں مقامی لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ سزایافتہ قیدی ہیں شملہ کے میڈیکل کالج میں سزایافتہ قیدیوں کی ایک کینٹین کا کھانا بھی لوگوں میں بہت مقبول ہے شملہ کی کیتھو جیل کے درجن و قیدی کسی پہرے کے بغیر کام کرنے کے لیے روڈانہ شہر کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں ان میں سے بعض تعلیمی آفتہ قیدی بچوں کی کلاسز بھی لے رہے ہیں آپ کا دماغ ہوتا ہے جیل میں جانے کے بعد جو بند ہونے لگتا ہے میں نے آپ کا شریر بند نہیں ہوتا جو بند ہوتا ہے وہ آپ کا دماغ بند ہوتا ہے تو جب میں باہر نکلتا ہوں تو میں بلے وقت دنیا سے کنیکٹ ہو رہا ہوں پھر یہ ہے کہ میں کام کر پا رہا ہوں ایک پرسنل لائف اب بس نہیں ہے پاکہ پروفیشنل لائف پوری پوری آگئی ہے جو بہت ہڈسٹرکشن دیتا ہے سزای آفتہ قیدیوں کو جیل کی چار دیواری سے نکال کر معاشرے میں دوبارہ آنے کا موقع دینا قیدیوں کی اصلاح اور آبادکاری کا حصہ ہے ہمارچل پردیش کے جیل کے محکمے نے اوپن جیل پروگرام کے تحت قیدیوں کی اصلاح کا یہ قدم اٹھایا ہے اگر کوئی یہ پروچ رکھے کہ تشدد کی جائے ان کو ایک ایکل طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو شاید ہم ان کو سماج کا ایک اچھا انگ ریلیز ہونے کے بعد نہیں بنا پائیں گے یہ قیدی اپنی اپنی صلاحیت سے الگ الگ کام کر رہے ہیں انہیں ذہنی آزادی ہی نہیں پیسے بھی مل رہے ہیں کام کے اوپر حساب ہے سر کئی بار میں چار ہزار بھی کمہ لیتا ہوں پانچ ہزار بھی کئی بار بڑھ بھی جاتا ہے سر مہینے میں کافی کمہ لیتا ہوں گھر بھی پیسے بھیجتا ہوں سر بلکل جیل کے محکمے کا یہ صلاحی تجربہ کسی واقعے کے بغیر کامیابی سے چل رہا ہے ماچل کی جیلیں قیدیوں کی تہیں سماج کے انسانی رویے کی اکاسی کرتی ہیں یہ جیلیں انڈیا کی دوسری ریاستوں کے لیے ایک بہترین موڈل پیش کر رہی ہیں شکیل اختر بی بی سی نیوز قیتھو جیل شملا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں فرانس حلال ٹاکس کیوں نافذ کرنا چاہتا ہے موین علی کہتے ہیں کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم اشتیال انگیز نہیں بد اخلاق ہے اور برطانوی رکنے پارلیمنٹ شیرخوار بچے کے ہمراہ دارالعوام میں یہ موضوعات زیادہ پڑھے جا رہے ہیں اور اس ہفتے کے سائنس اور ٹکنالوجی کی خبروں پر مبنی نیوز بولٹن کلک میں دیکھئے کہ مستقبل میں ڈاکٹرز کی تربیت کس کے ہاتھ میں ہے اور کیا اب کمپیوٹرز ہمارے لطیفے بھی سمجھنے لگے ہیں پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ دنیا میں سمارٹ فون بنانے والی دوسری بڑی کمپنی ہووائی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک سال کے اندر فولڈ ہونے والا سمارٹ فون لانچ کر دے گی کمپنی کے چیف ایکزیکیٹیف کا کہنا ہے کہ ہووائی اس منصوبے پر کام شروع کر چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کی مدد مقابل کمپنی سامسنگ بھی فولڈ ہونے والا سمارٹ فون بنانے کی دور میں ہے کیا آپ کو آن لائن شیئر ہونے والے لطیفے سمجھ نہیں آتے اب فیس بک کی آٹیفیشل انٹیلیجنس روزیٹا نے تصاویر اور ان کے ساتھ دی گئی تحریر کا مطلب سمجھنا سیکھ لیا ہے اور اس کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی مدد سے وہ نامناسب مواد پر نظر رکھ سکے گی یورپی پارلیمان نے اس ہفتے دو ایسے قوانین منظور کیے ہیں جن کے تحت ویب سائٹ کے مالکان کو اپنے سائٹ پر نشن ہونے والی ویڈیوز پر کڑی نظر رکھنے کی پابندی ہوگی لیکن آزادی کے کارکنان کا کہنا ہے کہ اس سے سارفین کی طرف سے تنزیہ مواد شائع کرنا مشکل ہو جائے گا اور آخر میں حل سے ملیے جسے میڈیکل سٹاف کی تربیت کی ذمہ داری سوپی گئی ہے انسان نمائس روبوٹ کی نفس ہے یہ روتا ہے بات کرتا ہے اور اس کا خون بھی بہتا ہے اس میں ریموٹ کنٹرول سے شدید الرجی کی ریاکشن اور ہارٹ اٹیک کی کیفیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے لیکن اس روبوٹ کو بنانے والی کمپنی کو مایوسی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اسے دیکھ کر برا لگتا ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سربین کی اہم خبر افغانستان کی چیف اگزیکیٹیف عبداللہ عبداللہ کی بی بی سی کے ساتھ گفتگو تھی عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ خطے میں کسی بھی حکومت بشمول پاکستان کے لیے سبق یہ ہے کہ انتہا پسند اور دہشتگرد اناثر طویل مدت میں کسی بھی ملک کے مفاد میں مددکار ثابت نہیں ہوں گے ان کے مطابق خطے میں امن کے لیے تمام امالک کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارے صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینل اگلہ پروگرام پیر کو لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیاناز کی قوب اجازت دیج